کہ پاؤں صاف ہوں یا ان کی شلواریں صاف ہوں مطلب جتنی ہاتھ گندے ہیں مٹی ہیں کبھی آپ نے تو روٹی سے پہلے ان کے ان کو بولا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ دھولو کبھی بولا ہے ماشاءاللہ یہ دیوار جو ہے اپنی کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ اچھا تک پہنچ گئی ہے اور باقی کا جو کام ہے رمضان شریف آگیا ہے کیا رمضان شریف میں یہ گو گو چلتا ہے وہ نورسپیکر خراب ہے نا مسجد کا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اچھا اچھا تو صبح جو ہے انشاءاللہ یہ شترنگ والے آ جائیں گے وہ اپنی شترنگ لگائیں گے تو انشاءاللہ اپنا کام سٹارٹ ہے السلام علیکم پیارے بین بھائی ہو کیا حال ہے امید کا تو آپ ٹھیک ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں الحمدللہ ہم نہیں ٹھیک ہیں اور گرمی آج بہت ہے صبح تو ہوا تھی لیکن اس ٹھائم جو ہے مجھے لگتا ہے حباس پانے رہی ہے اور اکرم صاحب موجود ہیں ہاں جی بلکل جی اسلام علیکم پیارے بین بھائی ہو کیا حال ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسلام بھائی کا کام مکمل ہو گیا جی آج مسٹری لگا تھا یہ ایک مسٹری صاحب ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے صفائی بھی ہے ہاں جی اور دیوار کو کمپیڑ بھی کر دیا ہاں جی بلکل ہمارے پہلے مسٹری ہوتے تھے تو دو دن لگانے تھے مجھے لگتا ہے تین دن لگانے تھے اور ایک بھائی تھا یہ مزدور انہوں نے دھمک لگائی ہے وہ کمرے کی صفائی کار دیا بلکل ہے کیونکہ دیارے بھائی لے لی ہزار پہ چلو جی مرضی یا توڑی اوکے ہو گیا جی اوکے خوش ہو کے جا رہی آنا کسے نوکویں گاتے نہیں کہ اسلام خان نے نا یہ یہ کیا ہے میرے ساتھ پکی گال ہے اوکے جناب تو ہم جو ابھی چلتے ہیں جو جہاں سے ہم نے سمان لینا ہے سمان شمان سائکا ہے جاں سے ہم نے سمان لینا ہے ادھر سے جا کے ان کو بیانہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں پھر جو ہے ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی کیونکہ آج کل جو ہے نا ڈمل ڈول ہو رہا ہے ملک میں روپے بڑھ گیا ہے لیکن وہ لکھوا کے آیا ہے جیسے ہماری ٹیم ہے ملکے کام کرتی ہے ویسے ہی ملکے کام کر رہے ہیں اکرم صاحب بھی موجود ہیں اور ساتھ میں منشی بھی ہے اور ہم نے نا وہ مستری اور مزدوروں کو جب چھٹی دی تو ہمارے بھی بہت سارے کام تھے پھر میں نے کہا آپ ان لوگوں سے کہ آئیں جی چلتے ہیں تو الحمدللہ سریعے کا آرٹر دے دیا سیمیٹ کا بجری کا ان چیزوں کا آرٹر دے دیا ہے اور پھر ہمیں کچھ شہر میں کام تھے تو ابھی ہم شہر میں موجود ہیں تو میں نے سوچا ہے جوس پی لیتے ہیں وہ بھی عام کا تو اس لئے ادھر تھوڑا ٹھہرے ہوئے ہیں جوس پی ریڈی بھی ہے اور یہ شربت بھی بند رہا ہے ماشاءاللہ نہیں سوری ہمارے لیے جوس شربت بھی وہ میں نے نیچے دیکھیا ہے نا گلاس وغیرہ ملک شیئر بن رہا ہے میں کو جوس تو یہ یہ علاقہ کونس ہے بلا چار چک چار چک چار چک کینگ گروپ کا پامپ ہے ہم ادھر موجود ہیں ہم جب بھی شہر آتے ہیں تو ان بھائی سے جوس پیتے ہیں جوس بڑا ہی پہترین بنا کے دیتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ایسا جوس نہیں پیا آپ بھی پییں گے تو یاد کریں گے کہ کیا جوس پیا ہے تو آج میں بول رہا تھا ہمارا ویلوگ لیٹ ہو گیا ہے اندھیرہ ہو گیا ہے کافی تو آج ہم کام میں اتنے مصروف رہ کے ویلوگ بھی نہیں بنا پایا ہے تو جتنا بھی بن رہا ہے آپ کی سپورٹ چاہیے آپ نے اس کو فالو آج کر لینا ہے امید ہے یہ آج آپ کو داس وجہ مل جائے گا ویلوگ ہمارا انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو نہیں تو پھر کال ملیں گے تو دیکھتے ہیں باقی آگے وارک کے اوپر ہے اگر ہم کام کار پاتے ہیں تو ملیں گے نہیں تو پھر صبح ملیں گے تو جوس آتا ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ جوس آ چکا ہے یہ دیکھیں بڑا ہی بہترین لا جواب جوس ہے اور اکرم بھائی کے پاس بھی ہے کیسا تیسٹ ہے مہت مزدہ جیسا میں نے جیسا ہوں نے بھلا کہ واقعی بہت مزدہ مہت زبردست ہے مونشی کیسا ہے مونشی پہلے کتنی بار ادھر سے جوس پیایا دو تین بار پیایا اکٹھے تھے اکٹھے تھے دو تین بار اکٹھے تھے اکٹھے تھے کبھی کبھی مخلص کبھی لیکن میں نے تو بہت بار پیا کیونکہ وہ بچے آئے ہوئے تھے صوبیہ فرمان تو ان کی دوائی لینے آتے تھے ڈیلی تو ہم ڈیلی پیا کرتے تھے اور ویسے اکیلے جب آتے ہیں پھر بھی پی لیتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی پی لیتے ہیں بڑا بہترین مرشا اللہ جزاک اللہ اللہ پاک بھائی کے ہاتھ سلامت رکھے اور ایسے ہی ہمیں جوز پلاتے رہے ہیں آمین الحمدللہ پیارے بہن بھائیوں گھر پہنچ چکے ہیں ٹیم بھی کافی ہو چکا ہے کتنا ٹیم ہو چکا ہے چھ بج کر نہیں سوری آٹھ بج کر پندرہ منٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ستارہ منٹ ہے بلکہ اور بچے جو ہیں وہ ساب روٹی کھانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہیں اور حیدر سے میں نے آج گپ شپ نہیں لگائی اس لیے آج ہم حیدر سے گپ شپ لگائیں گے حیدر صاحب اوہ حیدر صاحب کیسے ہو ادھر آجو ادھر آجابو ادھر آجابو ہاں 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 ادھر بیٹھ جاؤ مجھے بتانا چاہو گے یہ آپ کے موں پر یہ کیا نکل آیا ہے دانے آپ کے موں پر بھی دانے نکل رہی ہیں یہ جو آپ آپ رات کو ایک ایک بجے اٹھ کر آم کھاتے ہیں نا سنو میری بات رات کو جب آپ ایک ایک بجے رات کے اٹھ کے آم کھاتے ہو اس ہی لیے اس ہی لیے یہ ہوتے ہیں پھر نہ کھایا کرو نہیں کھاؤگے پکی گال ہے ادھر مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ نہیں کھاؤگے اسلام الدین آپ آم نہیں کھاؤگے کیے کھاؤگے کھاؤگے نہیں کھاؤگے یہ بتاؤ اصل میں دیکھنے والے سب لوگ بولتے ہیں کہ اسلام الدین کو آم بلکل نہ دو اور ہیدر علی کو آم بلکل نہ دو تو ہیدر علی آپ کو بھی آم نہ دے ہو جاؤ اب مجھے بتانا چاہو گے چلو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر 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 دیکھو آپ کو کس نے بنایا اللہ کہاں ہے اچھا آپ کون ہو آج نورو دین کو میں نے چار بار کہا جھوٹا پہن کر آؤ لیکن نہیں پہنا کہاں کیا ہے پتہ نہیں کہاں سٹ کیا ہے ریت ادھر ریت میں پڑا تھا سمجھو وہ گیا آگوانیوں پہ پاس اس گھار کی گلی سے کوئی بھی گلی سے کیا اگر گھار میں کوئی نہ ہو تو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ گلی کے باہر کوئی چیز سمجھو ہی نہ کہ کوئی بچے گی آپ یہ جو کورا کرکٹ ادھر سے اٹھاتی ہیں نا یہ باہر پھینک دیں نا وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر نہیں آئے چلیں جو بھی آئے ان کو چھوڑو لیکن اس کو جوتا یہ کیوں نہیں پہنتا اب دیکھیں اسلام الدین کے پاؤں دیکھیں کیسے چٹے کلر کے آئے اور اس کے چیک کریں کتنے لال کلر کے ہیں مطلب اتنی تیز دھوپ میں یہ ایسے ہی چلتا رہتا آپ اس کو سمجھ کہ جوتا یہ پہن کر چلے اگر راستے میں ایسے گلی میں ہم اپنا گھر جہاں بنا رہے ہوتے ہیں ادھر دو بار آیا ادھر تو میں نے اس سے جوتا کہیں جوتا پہن کر آؤ پھر گلی میں آیا پھر بھی اس کے پاس جوتا نہیں تھا تب اس کے پاس جوتا نہیں ہوگا تو میں نے اس کو بہت مار نا اب جوتا دھونے گئے تو نہیں ملا پھر بھی اس کے پھینٹی لگاؤں گی جوتا اس سے دھونڈو آؤں گی اب وہ نہیں ملنے والا آپ لہذا نیو جوتا اس کا لے لیں اور اس کو ریگولر پہنا کر رکھیں کبھی یہ اتارے بھی جب اصل میں بندے کی توجہ ہو یہ ماں کے کام ہوتے ہیں باپ کے نہیں ہوتے اچھا میں شہر چلا گیا اب لوٹا ہوں ہم گئے تھے پانچ بجے آٹھ بجے آئے تین گھنٹے باہر رہے ہیں ان تین گھنٹوں میں آپ نے ایک بار کہا ہے کہ جوتا اس کا کہا ہے آپ نے دوپہر کو کہا ہوگا بعد میں یہ ماں کی ذمہ داری ہوتے چیزوں پر نظر رکھے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اس کو سیدھا کریں بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے جو بھی چیز ہے نا میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ان کی ساری ایکٹیویٹی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کیا کر رہی ہیں واشروم کا فلش کا گھٹر انہوں نے پانی سے فول کر دیا آپ کے حیدر نے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے باہر اُبل رہا ہے سڑک پر مطلب جیس چیز میں سولر والی موٹر ہے وہ ریگولر چلتی رہتی ہے چاہے بجلی ہو یا نہ ہو موٹر چال رہی ہے فلش میں پانی جا رہا ہے ٹوٹیاں کھلی پڑی ہیں چھے سات جتنی بھی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اندر بیٹھی ہیں سکون سے پنکھے پر یا آپ ادھر ہی ادھر کپڑے بھی دھو رہی ہو تو بچے پانی ڈال رہے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بچوں پہ آپ نظر رکھیں گی تب بھی یہ سکھیں گے ایسے تو یہ اپنی مرضی پہ جیسے ہی رہتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی پس ٹھیک ہے جی چلتا پہ چلنے دو اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں بولتا ہوں اور شادی کارلو صحیح بولا ہے نا شادی کارلو میں نے اپنی نیت ٹھیک نہیں کرنی سمجھاتی آگے بھی سمجھاؤں گی میں اب ہاتھوں سے نہیں سمجھاؤں گی چاہے ڈنڈے سے کیا آپ چاہے اس کی ٹانگیں بازو توڑ دینا جب تک آپ نظر صرف نہیں رکھیں گی تب تک آپ کسے کوچ نہیں ہوگا میری بات انگوٹھا لگ والو آپ بیٹھے ہیں اب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے آپ کی توجہ ہے بتائیں اب ہی بتائیں دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا بائیں سے کھا رہے ہیں اتنا پتا ہوتا ہے باز جی کھانا دے دیا چھٹی نظر رکھنی اور چیز ہوتی ہے میں یہ بول رہا ہوں وہ آپ کریں نہ ماریں نہ کٹیں نہ کچھ بھی نہ کریں جو مرضی کرتے رہیں کچھ بھی نہ کہیں صرف نظر رکھیں جو ایسے غلط کام کرنے لگے نہ اس کو روک دو اسے ٹیم کہ ایسا نہیں کرنا یہ ہوتی ہے اصل چیز ذمہ داری یہی ہوتی ہے بچوں کو اچھی تربیت دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ دنڈا لے کے بیٹھ جاؤ جی باس نور محمد جوتی بار پھینکا ہے انہوں اندر نہیں بڑھ دی ڈنڈا مارو بھگاؤ اور اس کو بولو جی ڈھونٹ کے لاؤ چاہے وہ کوئی لے ہو کیونکہ اس گلی میں اتنے بچے ہوتے میرے نظر میں کوئی چھ سال سو بچہ گھومتا ہے اگوانیوں کے سارے ایک بندے کے چالیس چالیس بچے ہیں ان کو نہیں بولتے کہ بچے کام پیدا کرو بچے کام پیدا کرو ہمیں بولی جا رہے ہیں چار بچے ہیں جی یہ بہت ہیں جی اتنے کافی ہیں ان کی اچھی تربیت کرو اور اچھی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ چار بار نور دین سے کہا جوتا پہن کر رہا ایک بار بھی نہیں پہن کر آیا یہ جاتا کہا تھا جوتا پہن نے پہن 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 پہر جب تک میرے پاس ہے نا تب جوتا تھا ہی نہیں مطلب وہ راستے میں چھوڑ گیا کہیں پر آپ کی نظر اتنی تیز ہے اب کھانا دوں نہیں چاہیے مجھے کھانے کی ضرورت بھی نہیں آج میرے چاہ بھی نہیں بنانی روٹی بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرنا باس ختم صبح بھی نہیں بنانی روٹی پانی کچھ بھی نہیں پہلے آپ بچوں کو کھلائیں پلائیں ان پہ نظر رکھیں پھر رہا چلو دیکھتے ہاں اسلام الدین پھر بھی صحیح ہے جوتا پہن کے رکھتا کم از کم یہ دیکھو جوتا بھی پڑا اور اس کے پاؤں بھی آپ چیک کالو مٹی نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ بتاؤ نور الدین ہے نا یہ گوڑے ہوتے ہیں اس کے نیچے جو شلوار ہے نور محمد کی ساری گاپی ہوتی ہے مطلب کیچر میں یہ بھری رہتی ہے چوبیس گھنٹ ہے رات کو سویا پڑا ہے تب بھی یہ کیچر کیچر یہ ہے تو پھر گھر صاف سترا ہو اچھا اس میں ہر چیز لگی ہوئی ہو مطلب فارش لگا ہوا ہو نیچے بیلکل صاف ہو مٹی کا ایک تنکا بھی نہ ہو تو بیڈ لگے ہوئے ہوں ہر کسی کے اپنے کمرے میں اور تک یہ وی آئی پی کمبال وغیرہ یہ چیزیں ساری ہوں تو آپ کے نور محمد کا یہ کبھی دیکھا ہے ان کے پاؤں صاف ہوں یا ان کی شلواریں صاف ہوں مطلب جتنی ہاتھ گندے ہیں مٹی ہیں کبھی آپ نے تو روٹی سے پہلے ان کو بولا ہی نہیں ہے کبھی بولا ہے چلو آگے سے میں بولوں گی دیکھوں گی کہ یہ کیسے مٹی کرتے ہیں کپڑے کپڑے آپ کی بڑی بہین ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ہاتھ ہیں پھر ان کے ساتھ زیادہ ٹیم سپینٹ کرتے ہیں باقی اکرم بھائی کے دیکھیں ان کے ساتھ ہی ہیں بچے تو آتے ہی نہیں ہمارے گار یہ حاجرہ ہے لیکن آپ کے بچے سارا دن لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں پھر پرلے پتے کیا بولتے ہیں بولتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا اس لئے یہ بھاگتے ہیں حالانکہ ساب کوچھ ہے مجھے تو کوئی چیز نہیں ایسی نظر آئی جو نہ ہو آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لئے ہر چیز ہے پیسے بھی آپ کے پاس ہیں ہر چیز سپیشل منشی بھی ہے لیکن آپ کے بچے پھر کیوں جاتے ہیں لوگوں کے کھانا کھانے کے لئے جب کہ اپنے گھار بھی ہوتا ہے مار کھانے کے لئے نہیں ہے صرف آپ کی نظر نہیں ہوتی کھانے کے ٹائم پہ آپ پابندی سے بٹھائیں بقیدگی سے کھانا کھلائیں اگر نہیں کھاتے تو اس کو ادھر ہی رہنے دیں اس کو گھر سے باہر بھی نہ جانے دیں جب تک وہ کھانا نہ کھائے پیٹ ہوگا گھر سے نکلیں گے پھر نہیں کھائیں گے لیکن یہ آدھی ہو جاتے اپنے گھر کی نہیں کھانا کھانا لوگوں کے گھر ایسے بلا بجا جا یہ کھانا وہ کھانا آج پورے گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کو سنا دیا سنا یا نہیں سنائی صبح صبح دیکھنا پھر یہ ہی حال ہو نہیں میں نا سی سی ٹی وی کیمرے لگا دوں گا نیو گھر میں 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 لگاؤں گا سی سی ٹی وی کیمرے پھر ہر چیز اس میں ریکارٹ ہوتی رہے گی مطلب آپ جب روٹی بچوں کو دیتی ہیں کیا ہاتھ دلواتی ہیں نہیں دلواتی ہیں اچھا جب بچے آپ کے گھر میں پھیر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں نہیں ہوگی وہ ایسے پہ رہے ہوں آپ بھی سامنے بیٹھی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی ہر ایکٹیویٹی ان کی دیکھ رہی ہوں گی لیکن آپ بولیں گے نہیں میں سی سی ٹی وی کیمرے کے لحاظ سے آپ کو دیکھوں گا کیا کرتی ہیں چلو صحیح آپ مجھے تکیہ شکیہ ادھر لا دو میں سونا ہوں کھانا کھائیں پہلے آپ کی میربانی ہوگی نہیں کھانا بھی میں نہیں کھانا ہوں سب نے کھا لیا ہے ہمارے بچوں نے کھا لیا ہے یہ نور الدین ابھی کھا رہا ہے مونشی کھا رہا ہے اسلام الدین نے کھا لیا بختاور آپ نے کھانا کھا لیا اس نے بھی کھا لیا ہے باقی صرف آپ رہتی ہیں اور میں رہتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی میں تو بچوں پر نظہ رکھتا ہوں اس میرا بچے بچے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم بتاتے ہیں تو باپ کے ساتھ ان کا وقت بہت کم سپینٹ ہوتا ہے باپ کے ساتھ وہ کام رہتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی خواتین بہن اپنے بچوں پر نظر نہ رکھ دی ہو اس چیز سے بینہ نظر رکھے بچے بہت بگڑ جاتے ہیں بعد جب بڑے ہو جائیں گے پھر سکت پی گے پھر اس کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جا کے نشے کریں گے مطلب دنیا میں ایسی چیزیں ہیں وہ کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ چیز ہوتی ہے ایسی کے ساتھ ہمارا لوگ خطہ ملے گے اللہ